بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامان اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا مذبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دے سکیں گے حکومت کی جانب سے ملک میں الیکٹرک ویکلز کو فروغ دینے کے لیے ایک اشاریہ پانچ بلین روپے کی مختص کیے جانے کے بارے میں ناظرین اکرام وزارت موسمیاتی تبدیلی نے ایک زبردست اقدام کیا ہے جو ہمیں ترقی کے روڈ میں پڑھ لے جائے گا وزارت موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے کے لیے ایک اشاریہ پانچ بلین روپے کے فنڈز مختص کیے ہیں وزیراعظم نے ایک نئی سکیم شروع کیا ہے جو آپ کے پٹرولیوم سے مدالک تمام مسائل حل کرنے کی پابند ہے اس میں صرف پاکستان نے ایک اشاریہ پانچ بلین روپے مختص کیے ہیں یہ نہ صرف پاکستان میں ہوا کے میار کو بہتر بنانے کے لیے بلکہ مجموعی معیشت کے لیے بھی اچھا اشارہ ہے کیون یہ ہماری تقریباً تمام نقل حمل کا انحصار پٹرول پر ہے اگر ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کی نئی لائن شروع کی جائے تو پٹرول پر ہمارا انحصار کم ہو سکتا ہے پٹرولیوم کی قلت کے تناظر میں یہ خاص طور پر کام آ سکتا ہے اس پہ شفت کی خبر وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے دی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو اس کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے پہلی الیکٹرک ویکلز پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے حال ہی میں تیار کی گئی ای وی پالیسی کا مقصد سڑک پر بڑکی گاڑیوں کی تعداد کو دس لاکھ تک بڑھانا ہے ملک امین اسلم نے مزید وضاحت کی کہ شیریوں کو محفوظ سستی اور اخراج سے پاک گاڑیوں فراہم کرنا ای وی پالیسی کا حصہ ہے اگر آپ میٹرو بس کے ذریعے سفر کرتے ہیں یا آپ اسلام آباد چڑیا گھر سے منال تک سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان الیکٹرک بسوں پر سوار ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جنہیں گرین اسٹیمولیس انیشیٹیف کے مطابق پہلے دستیاب کیا جائے گا ناظرین اکرام ای وی پالیسی پاکستان کے مستقبل کے لیے مصبت نتائج پیدا کرنے کی پابند ہے ای وی سے مطالق یہ اقدمات پاکستان کی معیشت کو فروغ دیں گے اور ایک سرسف ملک کے لیے راستہ صاف کریں گے پیپروں کے کینسر کے خطرے کے بغیر تازہ ہوا میں سانس لینے سے تکلیف نہیں ہوگی اور موسم میں بھی انتہائی خوشگوار احساس پیدا ہوگا ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید انفورمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ